ناظرین متحدہ قومی مومنٹ راپتہ کمیتی کے ارکان کراچی میں نیوز کانفن سے خطاب کر رہے ہیں یہ کراچی پریس کانفن سیکھتے ہیں یہ دل آج خون کیا تو رو رہے ہیں یہ اے این بی سنگی خیالت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو پاچہ خان اور وزی خان کے فکروں فلسفے کے برد آج سرک مافیا اور لین مافیا کی شکر استیار کر چکے ہیں اور جنائے پیشہ براد کی اپوش پنائی کر رہے ہیں موزد تاپی حضرات شاہی سید اور اس کے ہواری ایک طرف تو عظم تشدد کی بات کرتے ہیں مگر دوری طرف شہر میں ہر چیزی سے اطلع اور بنزوب کی زبان میں بات کر رہے ہیں چند روز قبل کراچی کے علاقے انسہ نگری میں اے ایم پی کے مقلعہ سیستگردوں نے مطیع برادری کے اپراد کو بھی سیستگردی کا نشانہ بنایا جب سے ہزارہ بار کراچی نے خیال کے لیے کراچی نے نسالی اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے اس وقت سے عوانی نیسل پارٹی کو کراچی میں اپنی رئیس ایس سیاست کی خبرے میں نظر آ رہی ہے اسی لیے انہوں نے کراچی میں ادارہ تحریف کے مقلعہ اپراد کو بھی زیستگردی کا نشانہ بنایا انہوں نے دو روز قبل شاپیتر کاراؤنی میں ہونے والے واقعی آرڈ میں کراچی میں جس طرح زیستگردی کا پادار گرم کیا اس کے جواز شہر کے عوام نہیں نہیں بلکہ میڈیا کے نمائن دیلی میں اگر گزشتہ روز عوانی نیسل پارٹی اس کے لیے صدر شاہی سید نے اپنی سپریس کانفرنس میں صورتحال کا رخ ملتے ہوئے نہ صرف اینکیم پر بے سروپا اگرامات لگا ہے بلکہ کراچی کے کماز واسیات کی ذمکاری گورنر سکھ دوکٹر سشرت و رباق پر ڈال دی جو انتیاری شرمنات عمل ہے مورز تاہری ادراز دوکٹر سشرت و رباق خان نے گورنر سم کی حیثیت سے سوبے کی عوام کی جس طرح جنگار بلا انتیار خدمت کی ہے اور سوبے نے امن و استحقاب عوام کی فلا و بیبود سوبے کی ترقی و خوشحالی کے لیے جس طرح راپ دن ایک کیا ہے جس کا بردنا اعتراف اینکیم کے حامی ہی نہیں بلکہ مقالفین بھی کرتے ہیں لیکن شاہی سید نے اپنے کلیبان میں جاتنے کے بجائے جو انتیار سن ڈاکٹر ریشرت و رباق جیر متنادر شرکتیت پر بھوٹان لگایا ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہیں ہم توجہ ہیں کہ شاہی سید نے صرف دوکٹر ریشرت و رباق پر نہیں بلکہ پورے سن کے اکپرہ سوام پر انگلی اٹھائی ہے جو انتر سن ڈاکٹر ریشرت و رباق صدر مملکت کے انگل مائزے ہیں لہذا ان پر بھوٹان کراچی دراصل صدر مملکت پر بھوٹان کراچی کے متعادث ہے لہذا صدر آتے والی جزاری کو بھی اس معاملے کا پوری ہیروسیس لینا چاہئیے مہترم صاحبی حضرات کراچی میں بسنے والی ثواب قومیتیں آپس میں بیار و محبت سے رہلا چاہتی ہیں لیکن شاہی سید جیسے لوگ اپنے اثاثی اور باماری مواج کی خاطر شہر میں عمل اور بھائی چالے کی فضا کو خراب کرنے کے مطلب کوشش کر رہے ہیں اور کراچی کے عوام اور ان کی بھائی نمائندہ جواز کے خلاف مطلب باداری دوائیں استعمال کر بے اتحال انگلی کا عمل کر رہے ہیں اس بات کے بھی شہر کا ہر باچہ اوپر اچھی طرح آگا ہے کہ جب سے شاہی سید این پی سنگ کا صدر بلا ہے یہ پرامل پختونوں اور مہاجروں کو آپ اپنے لڑانے کی مولیسی پر عمل پیرا ہے اور اپنی اختیار انگلیوں کی وجہ سے یہ وقتاً پوقتاً شہر میں کتازم کی فضا پیرا کر رہا ہے حالانکہ اس سے قبل پختون اور مہاجر آپ اپنے بھائیوں کی طرح رہے تھے شاہی سید نے دو مائی دوہزہ سکتو کراچی میں سی ویو پر منقص کیے جانے والے جس میں خیبر پختون کو میں کراچی کے اوٹی بلنے والے عوام پر تو سبسی اور سبسی اور سبسی اس کے حالان جائے سفر استعمال کی اتاک کراچی کو انہیں سبسید آلیس بلکہ اس سے پیچھے والی پوزیشن میں لے جائیں گے یعنی اس قیام پاکستان کے بات اجرد کر کے کراچی آنے والے سبسید بلنے والوں کو کراچی سے نکال دیا جائے گا ہم کیوں نے کراچی کے عوام اور عوام اور سبسید کی فرق کو برقرار رکھنے کی ساتھ اس کے ستیان انگیزی کے جواد میں سبر کیا ہے کیونکہ وہ ایک پورا مہنس جواد ہے ہم کراچی میں عوام سبسید و غمیتوں سے تقلق رکھنے والے عوام سے اپیر کرتے ہیں کہ وہ ان اسٹیان انگیزیوں پر ہرگز حصہ اللہ و صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں نفرت کی اسٹیانت کرنے والے ان علاقی کی ساتھشوں کے ہوشیار رہیں اپنے اپنے عراقوں میں امن اور اسٹیانت و باعشاری کی فضا پرطا رکھیں اور اپنے اسٹیانت سے ہر ساتھش کو ناکام بنا دیں بہت بہت شکریہ باقی میں مستعدہ پر جس میں آپ کے علم میں آتا ہوں شاہد آپ کے علم میں ہو کہ دو دشتہ آج سے تقریب فرم چس روز کول دس مئی دوہزار دکھ چاملے پر کولمیس کے اندر ایک واقعہ رنمہ ہوتا جت میں عدارہ قومی مومنٹ اور عوامی نیتر پارٹی کی ترگیر نے ایک نصاؤں ہوتا جس کی اقبارات میں بھی کبرے جائی تھی جس کی افائی آر کی باقیتہ بھائی درگ ہوئی ہے افائی آر نمبر دو سو باقیتہ بھٹا دوہزار دس جا فیصل کولومی سارے میں یہ درگ ہوئی ہے افائی آر یہ افائی آر جس تناظر میں درگ ہوئی ہے اس کے اندر جو چھڑڑا بنایا ہے وہ بنیادی طور پر یکو مائی دوہزار دس کو جو ہزارہ قومی جرگہ نے ایک اپنا تاریخی مثالی پروگرام کالا پل کے مقام پر کیا اس کے بعد کے جو عوامی نیشنل پارٹی اور ہزارہ قومی جرگہ کے افراد کے درمیان جو سخازم کی فضا شہر کے اندر بنتی جا رہی تھی اس کی بنیاد پر درد ہوئی اور آپ کے لیے بھی علمے ہوگا کہ ہاتھ سے پورو سبل دورہ جی کے علاقے ستائیٹی کے اندر ہزارہ قومی ممبئی جی چوکل ہوئی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی کے چپسر کو باقاعدہ طور پر ماہ پر چلایا گیا ہے جس کی افراد نے پوٹے گیا اور جس کے بارے میں عوامی نیشنل پارٹی ان کے سرجوان ساتھے خان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے عوام افراد کے اندر یہ سخیر طور پر نکشایا ہوا ہے اور دیگر افراد نے اشارہ اس میں یہ بارے طور پر یہ کہا ہے کہ ہمارے جسر کو جلایا ہے جسارہ چیز لکھنگ کی گئی ہے اس کے لئے اسی طرح محمود آباد میں اسی دن خوبہ کے روز ان کا عوامی نیشنل پارٹی کا جسر نظرے آتے جو آئے اور ان کے لئے اسی طرح کے اندر یہ بات آپ کے درمیان آج رکھی ہے کہ جو کو یہ عوامی نیشنل پارٹی کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے آگے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات بھی ایک افسوسناکی ہے ایک طرف تو میکمہ داکھلاک تارگیس کلنگ کے واقعات کی رکھتام اور شہریوں کی جان و مال کا تاثر دینے میں ناچام رہی ہے مگر دوسری جانب پولس و انتظامیہ کی جانب سے انہیں سیاسی مورکات کا ہمیشہ نام دے دیا جاتا ہے ہمارا سوال بھی یہ ہے ہمارا سوال خود بھی یہ ہے کہ حکومت و انتظامیہ کو ان واقعات کی روک تھام کے لئے کس نے روکا ہے جب قتل کے یہ واقعات روما ہورر ہوتے ہیں اس وقت پولس کہاں کوئی بھی ہوتی ہے یہ افسوسناک بات ہے کہ ایک طرف تو جرائم پیشہ اپرات کو چھوٹ دیتی جاتی ہے اور پھر اپنی مہائلی کو چھپانے کے لئے سیاسی مورکات کا نام دیے بغیر اس کا الزام ایمٹیوں پر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے ہم تو خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان واقعات کی تحقیقات کرائی جائے اور جو لوگ ملوثوں ان کے خلاف قانون واقعات کاروائی کی وہ ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں کہ ایمٹی المن حملے ہو کراتی ہیں لقد گانے پہ ڈایمٹی کا ہوا ہے عقwalkات کے اندر بہت والدicing عقبارات کے اندر بہت والد مہائے چھے ہزارے وال بھی شہید ہوئے ہیں آپ کے بھی علم Medicences اور پختون بھی شہید ہوئے ہیں اور کچھ اردو خلاف سپیکنگ لوگ بھی شہید ہوئے ہیں اگر آپ واقعات کو دو دن کے اٹھائیں گے تو وہ واقعات کراچی کے اغبارات میں آج اور کل کے اندر واضح طور پر چھتے ہوئے جس کے اندر شہر کے دیگر علاقوں کے اندر اوندوی سپیکنگ بھی شہید ہوئے ہیں ہزارے وال کمیونٹی تعلیم اپنے والے لوگ بھی شہید ہوئے اور پکون بھی شہید ہوئے